دکشین آفریقہ ہینڈرکس ایک بائے ہاتھ کے تیز گیندواز ہیں آپ کو بتانے کی دو سال پہلے ڈیل سٹین کو آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں کندے میں تکلیف ہوئی تھی جس کے بعد انہوں نے کرکٹ کافی کم کھیلا ہے آئی پیل 2019 میں بھی سٹین زیادہ نہیں کھیل پائے تھی ورک کپ 2019 میں دکشین آفریقہ کی شروعات پہلے ہی بہت خراب رہی ہے جہاں پہلے مقابلے میں اسے انگلین نے ہرایا تو وہیں دوسرے میچ میں بانگلہ دیش نے زبردست کھیل دکھاتے ہوئے ساؤتھ افریقہ کو قراری شکست دی تھی اب اس کا اگلا مقابلہ کل ٹیم انڈیا سے ہے ڈیل سٹین اکیلے ایسے کھلاری نہیں ہیں جو اپنی چوٹ سے جود رہے تھے دکشین آفریقی ٹیم میں انفٹ کھلاریوں کی برمار ہے بانگلہ دیش کے خلاف اس کے پرمک تیز گیندباز لنگی انگیڈی کے پیر کی ماس پیشیوں میں کچاو آ گیا اور وہ میدان سے باہر چلے گئے اب خبر ہے کہ انگیڈی کم سے کم دو ہفتے نہیں کھیل پائیں گے وہیں ہاشی معاملہ کو انگلینڈ کے خلاف اوپننگ کرتے وقت جوفرا آرچر کا ایک باؤنسر ہیلمٹ پر لگا تھا اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے تھے اور جب وہ لوٹے تو کافی پریشانی میں دکھے اسی کے چلتے بانگلہ دیش کے خلاف انہیں ٹیم میں جگہ نہیں ملی اور ابھی بھی وہ پوری طرح سے فٹ نہیں ہیں دوستو اس ورلک اپ میں جہاں ساؤتھ افریقہ کی شروعات بہت خراب رہی اس کے کئی کھلاڑی چوٹ سے پریشان ہیں اور اب دیل سٹین جیسا بڑا گیندباز ورلک اپ سے باہر ہو چکا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ اس ورلک اپ کے سیمی فائنل میں بھی پہن سکے گی یا نہیں آپ نے چیکمنٹ باکس میں ایک منٹ کر ضرور بتائیں اور کرکٹ کے ایسے اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے